اسلام علیکم اگر آپ کے گھر میں بھی بریڈ بچ جاتی ہے اور کچھ سمجھنی لگتی ہے کہ اس بچیوی بریڈ سے ہم کیا بنائیں تو یہ آج کی ریسپی ہے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو کو پلیز فل واج کیجئے بہن کو ہمیشہ کی طرح سپورٹ کیجئے تو چلے جی ٹائم ضائع کیے بغیر اللہ کا نام لے کر آج کی اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزیدار سی ریسپی تیار کرنے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے میں نے سات پیس بریڈ کے لے لیے ہم نے سات پیس یہاں پر میں نے بریڈ کے لے لیے اور اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دینے ہیں اسی طرح یہ جو کارنر ہے یہ بھی ہم نے یوز کرنے یہ اتارنے نہیں ہے اس کے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو مکسی میں ڈال کے اس کونہ پاودر بنا لیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ہم نے بریڈ کو پیس لی ہے باقی چیزیں اوپر ساتھ بناتے بناتے اس میں ہم ڈالیں گے تو اب چلتے ہیں چھولے کی طرف یہاں پر بریڈ کو میں ڈرائی روست کرنے لگی ہوں برکن بلکل خوشکے ابھی میں نے اس میں گی یا آئل کا استعمال نہیں کیا ہے تو اس کو ہم نے ڈرائی روست کرنے بریڈ کو لو لو ٹو میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو روست کرنے ٹھیک ہے پر چار منٹ کے آس پاس میں نے بریڈ کو روست کر دیا ہے بریڈ ہماری ریڈی اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کے لیے ہم شیرہ تیار کریں گے پر ہم نے ایک خوشک برتن لے لینے آدھا کپ میں اس میں چھینی ڈال رہی ہوں میں ان کپوں کا استعمال کر رہی ہے آپ لوگوں نے اس کا استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے ریگولر جو چھائی کے کپ ہوتے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس میں ایک چمچ کے آس پاس ون ٹیبل سپون میں نے پانی ڈال دیا اور اب ہم نے یہ چھینی اسی میں پگلانی ہے یہاں پر ویڈیو سکیپ نہیں کرنی نہیں تو ریسپی آپ لوگوں کی خراب ہو جائے گی دیکھئے سائیڈوں سے چھینی پہ گل رہی ہے چھینی کو ہم نے ہلکا سا کیرہ مل کرنا ہے ٹھیک ہے چھینی کا ہم نے ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے تھوڑا سا پانی اسی لیے ڈال دیا تاکہ چھینی بلکل ہماری جلے نہ اور اس میں لائٹ سا کلر آ جائے چھینی کو بلکل سلو آنچ پہ آپ لوگوں نے کیرہ مل کرنی ہے اگر چھینی جل گئی تیز آنچ پہ یہ بہت جلدی جل جاتی ہے تو برفی بھی سائی نہیں بنے گی جلا جلا سا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں میں قریب کر کے دکھاری ہے یہ کلرہ میں چاہیے چھینی ہماری کیرہ مل ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ دودھ اور دودھ میں ملائی بھی ہے ایک کپ میں نے دودھ ڈال دیا اس میں تین چار چمچ کے آس پاس ملائی ہوگی دودھ کے اوپر جو ملائی آ جاتی ہے نا وہ ہے در ہم نے یہ اس میں پکانا ہے ٹھیک ہے اب جب دودھ ڈال لیتے ہیں آپ لوگوں کو لگے گا وہ چھینی خراب ہو گئی ہے یہ ریسپی خراب ہو رہی ہے نہیں شگر کو ہم نے کہہ رہا مل کیا ہوتا ہے نا تو یہ سخت ہو جاتی ہے اب جیسے اس میں اوبال آئے گا تو یہ خود بخود پیگلنا شروع ہو جائے گی چھینی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا جب دودھ ڈال لیتے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہو جاتی ہے ابھی یہ نرم ہو جائے گی یہ کہہ رہا مل دودھ ہمارا ریڈیو ہو گیا اس کو بھم سائٹ پہ کر دیں گے اور بریڈ کو ادھر رکھ لیں گے ایک کو ہم نے چولے پہ رکھ دیئے ہیں ڈال رہی ہوں دو چمچ بادام پاورڈر بادام کو پیس لیا میں نے دو ٹیبل سپون ہے یہ بھی مکس کر دیں گے بچ بھر کے ایک ٹیبل سپون اس میں جا رہا ہے ناریل کا برادہ یعنی پیساوہ ناریل اس کو اس میں توڑی دیرم روست کر دیں گے ڈال رہی ہوں لائچی ڈال رہی ہوں لائچی پاورڈر کا بھی اس میں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جب ہم نے کیرامل میں اس میں دودھ ڈال دیا تا نا اس ٹائم مجھے لائچی بھی ڈال دینی چاہیے تھی ذرا فلیور اچھا آ جاتا ہے لیکن اس ٹائم میں بھول گئی تھی دودھ میں ڈالتے ہوئے تو اس لئے میں نے اس میں ڈال دیا تو آپ لوگ جانا اس میں ڈال دیجئے گا دودھ میں ڈال دیجئے ڈال رہی ہوں کہ یہ کلر ہمیں چاہیے بھرفی کے لئے ہم نے جو بعد میں ڈرائی فروڈ ڈالاتا نا بس اتنا ہی ہم نے روز کرنا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہم نے دودھ تیار کیا ہے چمچھ لاتے ہوئے مکس کریں گے چولا یہاں پر ابھی میں نے بند کی ہے توڑی دیر کے لئے جب تک یہ مکس نہیں ہو جاتا اس بھرفی میں ہم نے گی یا اوئل کا استعمال نہیں کرنا تو یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالیں گے ملک پاوڈر اس ہو رہی ہے آدھا کپ نہیں ہے ایک کپ کا جو تیسرا عیسہ ہوتا ہے نا اتنا ہی میں نے اس میں ملک پاوڈر ڈال دیا ہے یعنی چائے کپ سے آپ لوگوں نے ناپ تول کرنا ہے تو ایک کپ کا جو تیسرا عیسہ ہوتا ہے اتنا میں نے اس میں ملک پاوڈر ڈال دیا اب ہم نے یہ اس میں مکس کرنے اگر یہ مکس نہ ہو رہا ہو زیادہ ڈرائی لگے تو اس میں ایک دو چمچ دودھ کا مزید استعمال کر لیں گے ساتین چار چمچ کے آس پاس میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ابلہ ہوا دودھیں چولا بند کر کے میں نے یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیئے اب چولا اون کر کے تھوڑی دیر اس کو ہم پکائیں گے لو فلیم پر کوئی ایک دو منٹ کے آس پاس ہم نے اس کو پکانا ہے چمچ لائیں گے مسلسل یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو برتن میں نکال لیں گے بڑی اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہیں تقریباً کوئی ایک دو منٹ ہم نے اس کو پکا لیا ہوگا تو اب چولا بند کر دیں گے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں میں اس برتن میں نکال رہی ہوں میرے پاس یہ پیپر تھا میں نے یہ لگا دیا اب لوگوں کے پاس بٹر پیپر ہے تو بٹر لگا سکتے ہیں یہ والا پیپر ہے یہ رکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو نیچے پہلے جس پلیٹ میں بھی برفی کو جمانے کے لیے رکھنا ہے تو پہلے اس کو گی یا اوئل لگا کے گریز کر لیجئے موسیقی موسیقی شروع 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 ہم کیا کریں گے کہ برفی کو تھنڈے ہونے کے لیے چھوڑیں گے بھائی روم ٹمپریچر پہ ہی اس کو رکھیں گے اور تقریباً اس کے تھنڈے ہونے میں کوئی ٹائم لگ جائے گا تیس چالیس منٹ تو لگی جائیں گے تو ملتے ہیں تیس چالیس منٹ کے بعد ہاں پر برفی تھنڈی ہو گئی ہے اور اب میں برفی کی کٹنگ کرنے لگی ہوں تو میں اس کو باہر نکال دوں گی پیپر سمیت تاکہ کٹنگ کرنے میں آسانی ہو یہاں پر اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اس کی جو کٹنگیں آپ لوگوں نے لمبے پیسز میں کرنی ہے یا چھوٹے پیسز میں کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھو کٹنگ سے اندازہ ہو رہا ہو گا کہ کتنی نرم سوٹ ہماری برفی تیار ہو یہ ایک پیس میں کلوز دکھا رہی دیکھیں اتنی زبردست یہ برفی تیار ہوتی ہے آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بین کی یہ ریسپی بھی آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح پسند آئے گی تو بس فیدی آپ لوگوں کو ہماری بھردست مزیدار سی برفی کھانے کے لئے بلکل تیار ہو چکی یہ ٹرے میں بھی میں نے رکھ دیئے اور اب میں یہ ایک پیس آپ لوگوں کو توڑ کے بھی چیک کرواتی ہوں کہ کتنی نرم کتنی سوفٹ ہماری یہ برفی تیار ہوئی ہے آپ لوگوں نے یہ برفی لازمی ٹرائی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی وین کو کومنٹس میں بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کتنی پسند آئی ہے تو موکے جی اللہ حافظ ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا موسیقی